سورتیہ لیبوں کی صرف جا رہی ہے آج امین جائن کیا ہے علی رضا بخاری صاحب جو پی ٹی آئی ازاد کشمیر کے رانمائے اور ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں دالکٹر محمون ریال صاحب آپ سابق وزیر اطلاع بھی ہیں اور اوپر کشمیری بھی ہیں کیا کہیں گے رضا صاحب کے جو بڑی کامیابی میں دیئے ہیں ازاد کشمیر کے عوام نے پی ٹی آئی کو جو کامیابی دی ازاد کشمیر کے عوام کی جو توقعات ہیں ان پر پی ٹی آئی ازاد کشمیر پورا اتر پائے گی بہت شکریہ اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی تاریخی کامیابی ہے اور اس میں ازاد کشمیر کے عوام نے وزیر ازم پاکستان چیرمن پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کا جو رین ہے کشمیر کے عوالے سے تحریک ازادی کشمیر کے عوالے سے ازاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے عوالے سے ترقی اور شالی کے عوالے سے اس وین کو لوگوں نے قبول کیا اور ہم اس کی انہی حائل شاید ہیں ہم کیونکہ برپور اگریسیو لیس کمپیم میں شامل رہے گراس روٹ تک کے ہارتی انڈوینز میں مارجن کے حلقوں میں ہمیں اس بات کی توقع ہوتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری توقعات زیادہ عوام نے ساتھ دیا برپور ساتھ دیا یوتھ نے پی روجوان نے اور عمران خان صاحب کے اس بیانت خبول کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کنیجرڈس کو ایک تاریخی کامیابے واضح مجورٹی ہم جو ملی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ عزت بھی ہے اعلاق بھی ہے یہ اعتماد بھی ہے عمران خان صاحب کی ٹیم پہ ان کی پارٹی پہ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے دیا ہے کہ جو منفیسٹو پی ٹی آئی نے دیا میں سمجھتوں بھی کہ تاریخی تاریخ سازے کے منشور دیا گیا جس میں تمام چیزوں کو کور کیا گیا وہاں ڈیولپمنٹ ہے ترقی ہے ہوشحالی ہے بے روزگاری کا خاتمہ ہے اور سب سے بڑی بات top of the list اس منفیسٹو میں تحریح کے آزاد یہ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر اس دفعہ بڑا ڈسکارس ہوئے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور آزاد کشمیر کے عوام اس حوالے سے زیادہ فکر ماں نظر آئے اور آزاد کشمیر میں جو پاکستان کی لیڈرشیپ جاتی تھی وہ آم بات کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کی اور عمران خان صاحب پہ زیادہ لوگوں نے اعتماد کیا کہ وہ کشمیر جیسے فیر ہیں بلکل کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے بسنی انٹرنیشنل فورم پہ ہے آج دن تک یہ دنیا میں یہاں ہو جگا کہ عمران خان صاحب کا جو موقف پاکستان میں جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو ان نے جو موقف اخوانستان کے حوالے سے جس پر سچین لیا تھا وہ آج دنیا میں آیا ہو گیا ہے کہ وہ صحیح موقف تھا اسی طرح فالو ہون جتنے بھی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی وہ اس اعتبار سے آج دنیا میں وہ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ آج امپلیمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر بھی اور پھر پاکستان کے اندر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑی تاریخی کامیابی دی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا اگر ریکارڈ دیکھیں گے آپ گزشتہ انتخابات میں اور پھر اس دفعہ کے انتخابات میں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ عزاد کشمیر کے لوگوں نے اور اس میں بڑی منت بھی شامل ہے آپ کے علکے والے تو آرہین کی قریصہ جانتی ہے میں بلکہ میرے علکے کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خود اپنا میں چونکہ اول سن سے بلان کرتا ہوں تو میرا سب سے طویل ترین درانیا ہے کسی الیکشن میں اتنی طویل ارسا پاکستان میں قیام اور پھر کسی علکے کے اندر کام کرنا تو یہ چیزیں بلکل ہر طرف تمام کارکونوں نے آپ کا بھی بڑا طویل خواب تھا کہ اللہ کرے گے یہاں اندر دی لیا ہے بلکل وہ ضروری ہے کہ دیکھنا ایک پچیس سال سے جو ہے وہ ایک شخص ہی اس سیٹ کے اوپر تھا اور ہم تبدیلی چاہ رہے تھے اور بلکہ لوگ تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ انتظار کرتے کرتے وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو موقع نہیں مل رہا تھا تو ہم نے سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں اور ازاد کشمیر میں پاکستان تاریخ کے انصاف کو جو ہے وہ تاریخی کامیابی اور پھر وفاقی حکومت کی بھی حکمت عملی بھی تھوڑی تبدیل ہوئی ہے ماضی میں کہوں گا کہ جیتنے بھی ایکسپیرینس ہوئے پاکستان کے انتخابات کے اندر پھر بلکل بلکستان کا الیکشن اور پھر ازاد کشمیر کے الیکشن میں ایک نئی سٹیٹیجنس کے نئی طریقہ کار سے انہوں نے افلوٹ کیا اور اس میں بڑی کامیابی ملی اور میرے شیال میں یہ آنے والے انتخابات جو پاکستان کے اندر ہوں گے اس میں وزیراعظم پاکستان نے بڑا کین انٹرسٹ لیا ازاد کشمیر کے انتخابات کے اندر اور پھر وہ انہوں نے یہ اوپن کہا کہ کسی کنسیٹس میں جہاں بھی ان کی ضرورت ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنے پارٹی کے اور کشمیر کے لوگ تو چونکہ وہ ویسے بھی کشمیریوں کے صفیر ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی کشمیر کو جو ہے وہ ہار سطح پر بڑا ہائلائٹ کیا اس بنیاد میں وزیراعظم پاکستان کو وہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے لیڈرشپ میں اس وقت مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان امران خان ہے اور اسی وجہ سے کشمیریوں نے اس کا ریسپونس کی ہے اور بڑا اس کو بڑا بوسٹ ملا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ طویل عرصے سے پاکستان میں حکومت ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے تھے لیکن اس الیکشن سے جو پی ٹی آئی کا ایمج ہے اس میں بہتری آئی ہے پھر آنے والے انتخابات جو ہیں ان کے لیے ایک سٹیٹیجی لائنز بنی ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرف بھی موو کرے گی جس طرف بھی موو کرے گی اس میں وہ اس کو نتائج ضرور ملے گی دوستو یہ رہے کہ میں اس الیکشن میں ایک پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا کو کہ آپ دیکھیں کہ ازار کشن کے الیکشن میں فوج ڈپلائی تھی اور جب پاک فوج کے جوان وہاں جاتے ہیں تو لوگ ان کے گلوں میں آٹھ ڈالتے ہیں پھول نچھاور کرتے ہیں اور جو ماں ہیں بوڑی وہ ان کو گلے لگا کے وہ ان سے پیار کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کی طرح یہ وہ میسے ہی تھا پوری دنیا کے لیے کہ یہاں تو پاک فوج کو ازار کشن نے اس طریقے سے عزت دی جاتی ہے اور اس پار اگر دیکھیں مخبوضہ کشن وہاں تو جانب پتھراؤ گیا جاتا ہے بلکل ایک تو میں بہت اچھی بات آپ نے کی میں اسی ڈیوٹی پر معمور پاک فوج کے کوئی جوان ایک آتصاوات میں شہید ہوئے ان کی بلندی درجات کی دعا گو بھی ہیں زخمیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحتیاب کرے اور یہ بات درست ہے کہ عزت شبیر کے عوام کا اپنی افلاج کے ساتھ سیکیورٹی کے ازار ان کے ساتھ محبت اور پیار اور آپ نے درست کہا کہ ان سے محبت کا اظہار آج میڈیا کا دور ہے چیزیں رپورٹ ہوئیں اور لوگوں نے محبت کا اظہار کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محافظ ہو جائے ہماری سردوں کی محافظ ہے ہمارے جان و مال کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں اگر آپ اسی کا معاظمہ اس پار کریں گے مقودہ کشمی میں جہاں ظلم ہے استبداد ہے ٹیوریزم ہے انڈین سٹیٹ ٹیوریزم جو قابض افواج ہیں وہاں کی سیکیورٹی فورسز پیرا ملٹری فورسز ناؤ لاکھ کے قریب ہر کشمیری کے سر پر ایک بندوق تانے دہشتگرد فوجی کھڑا ہے اور ان کو وہاں دہشتگردی کا اور ٹیوریزم کا انڈین حکومت نے وہاں لیسنس دیا ہوا ہے اور وہ تمام تر حقوق ان کے پامال کرتے ہیں تو موازنہ ہی نہیں ہے یہاں جو ہماری افواج پاکستان انہوں نے اس بات کو ثابت کیا اور اس الیکشن میں جس طرح آمن کو پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہا لگانے کے لیے ان کا کنٹریبیشن ہے مثالی ہے بعض حدشات تھے شاید پھلے لیکن اتنا پورا من ہوا اس میں مثلا کریٹ کروانا بالکل جاتا ہے ہماری افواج پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو اگین میں کہوں گا کہ بڑا لازوال رشتہ ہے اور اس ساری ایکسرسائز سے وہ رشتہ مضبوط ہوا